I hope that you all are doing well آج ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسپٹ ڈسکس کریں گے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بیسیکلی آپ انٹرنیشنل لوہ میں ڈسکس کرتے ہیں اور وہ پرنسپل ہے پرنسپل آف نان ریفولمنٹ پرنسپل آف نان ریفولمنٹ کو انٹرنیشنل ریفیوجی اور ہیومن رائٹس لوہ کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیسیک اور فنڈیمنٹل کانسپٹ ہے انٹرنیشنل ریفیوجی اور ہیومن رائٹس لوہ کا اگر ہم بات کریں کہ اس فنڈیمنٹل کانسپٹ کے سورسز کون کون سے ہیں تو یہ جو ریفیوجی کنونشن نائنٹین ففٹی ون ہے اور نائنٹین سکسٹی سیون پروٹوکول جو کہ ریفیوجی کے سٹیٹس کے بارے میں ہے ان دونوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کے اندر بھی اس پرنسپل کو منشن کیا گیا ہے اب نیکسٹ کوسٹن یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہے کس چیز کے بارے میں یہ فوکس کس چیز کے اوپر کرتا ہے تو یہ پرنسپل ان انڈیویجولز کو سیف گارڈ کرنے کے بارے میں ہے جن کو آپ ریفیوجیز کہتے ہیں جن کو آپ آزائلم سیکرز کہتے ہیں ایک انڈیویجول جو کسی ریزن کی وجہ سے اپنی سٹیٹ سے باغ کر کسی دوسری سٹیٹ میں چلا گیا ہے تو وہ سٹیٹ جہاں پہ اس وقت وہ انڈیویجول رہ رہا ہے وہ ہوسٹ سٹیٹ ہے ہوسٹ سٹیٹ ان انڈیویجولز کو واپس ان کنٹریز میں نہیں بیٹھ سکتی جہاں پہ ان انڈیویجولز کو پرسیکیوشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے ٹارچر فیس کرنا پڑ سکتا ہے یا باقی جو ہیمن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ وہاں پر ہو سکتی ہیں تو یہ پرنسپل کیا کہتا ہے کہ سٹیٹ کسی بھی صورت میں ان ریفیوجیز کو آزائلم سیکرز کو یا کسی اور ایسے انڈیویجول کو جسے انٹرنیشنل پروٹیکشن کی ضرورت ہے اسے اپنی کنٹریز سے ایکسپل نہیں کر سکتی اسے ریٹرن نہیں کر سکتی کسی ایسی سٹیٹ کی طرف یا جہاں سے وہ آیا ہے واپس اسی سٹیٹ کی طرف جہاں پہ اس انڈیویجول کو پرسیکیوشن کیا جا سکتا ہو ٹارچر کیا جا سکتا ہو یا پھر باقی جو ہیمن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ ہو سکتی ہو لیکن کس بیس پہ اسے پرسیکیوشن کیا جا سکتا ہے اس کے سپیسیفک جنڈر کی بیس پہ اس کے سپیسیفک کلر کی بیس پہ اس کے ریلیجن کی بیس پہ اس کی سوشل آئیڈینٹی کی بیس پہ سوشل کلاس کی بیس پہ لینگویج کی بیس پہ ایتھنک آئیڈینٹی کی بیس پہ یہ جو پرنسپل ہے یہ چیز یاد رکھئے کہ یہ ہر اس شخص پر اپلائی ہوتا ہے جو کہ ان تمام گراؤنڈز کی بیس پہ باگ کے دوسری سٹیٹ کے اندر اس نے پناہ لی ہوئی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو کہ پناہ لے کے اس سٹیٹ کے اندر رہ رہا ہے اب اسے ریفیوجی کا سٹیٹس ملا ہے یا نہیں ملا ریگارڈلیس آف دس پوائنٹ کہ اس پرسن کو ریفیوجی ریکگنائز کر لیا گیا ہے یا ریکنائز نہیں کر لیا گیا یہ پرنسپل اس کے اوپر ایکولی اپلائے ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ جو پرنسپل اف نان ریفولمنٹ ہے کیا یہ کسٹمری انٹرنیشنل لاؤ ہے یا نہیں کسٹمری انٹرنیشنل لاؤ میں کیا فرق ہوتا ہے جو کسٹمری انٹرنیشنل لاؤ ہے وہ بائنڈنگ ہے چاہے وہ سٹیٹس نے اس کے بارے میں کوئی ٹریٹی سائن اور ویریفائی کی ہے جبکہ جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ صرف انہی سٹیٹس کے پر بائنڈنگ ہوتی ہیں جنہوں نے ان ٹریٹیز کو سائن کرنے کے بعد اپنی ڈومیسٹک لیجسلیچر سے اپنی نیشنل لیجسلیچر سے ریٹیفائی بھی کیا ہوتا ہے لیکن کسٹمری انٹرنیشنل لاؤ بائنڈنگ ہے تمام سٹیٹس کے اوپر تو اٹ مینز کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہائیرارکی میں جو زیادہ جس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے وہ ٹریٹیز ہیں ایز آ سورس آف انٹرنیشنل لاؤ یا پھر کسٹمری کسٹمز ہیں تو وہ کسٹمز ہیں کیونکہ جو کسٹمری انٹرنیشنل لاؤ ہے that is binding on all the states اور جو پرینسیپل آف نان رفولمنٹ ہے یہ کسٹمری انٹرنیشنل لاؤ کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ پرینسیپل انٹرنیشنل کمیونٹی کی کمیٹمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور انڈیویجولز کی جو سیف گارڈنگ ہے جو ان کی سیفٹی ہے اسے پروٹیکٹ کرنے کے جو کمیٹمنٹ ہے اسے ریفلیکٹ کرتا ہے اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرینسیپل آف نان ریفولمنٹ ہے it prohibits the forced return of individuals to situations where their life, freedom or fundamental human rights would be at risk so what is پرینسیپل آف نان ریفولمنٹ in international law it is the basic principle of international law which describes that that a state cannot return the individuals back to those countries where those individuals are not safe take very good care of yourself Allah Hafiz